بیان کرنے والا ہوں اس حدیث کو سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کافی زیادہ کمیابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی کلک و افسوس نہیں ہوگا بجوز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی ذکر کے بغیر گزر گئی ہو ماجزہ مہین کرام جنت وہی جگہ ہے جہاں پر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور جب وہاں پر ایک بندہ کسی چیز کا افسوس کرتا ہے تو انتہائی زیادہ کمتی چیز ہوگا یہ آپ لوگ خود ہی سوچ سکتے ہیں تو جنت میں جنتی کسی بھی چیز کا افسوس نہیں کرے گا صرف اس وقت کا افسوس کرے گا جو بغیر ذکر کے دنیا میں گزر چکی ہو تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ دنیا میں ذکر کرنا انتہائی کمتی بات ہے شیخ صاحب فائدے میں لکھتے ہیں جنت پر جانے کے بعد جب یہ منظر سامنے ہوگا کہ ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا عجر و ثواب کتنا زیادہ مقدار میں ہے کہ پہانوں کے برابر مل رہا ہے تو اس وقت اپنی اس کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہوگا ظاہر ہے ایسی خوشنصیب بند بھی ہے جن کو دنیا ہی بغیر ذکر اللہ کے اچھ نہیں معلوم ہوتی حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے منبہات میں لکھا ہے کہ یحیابی نے معاذ راضی رحمت اللہ اپنے مناجات میں کہا کرتے تھے الہی لا يطیب اللیلو الا بمناجاتکا ولا يطیب النہارو الا بتاعتکا ولا تطیب الدنیا الا بذکر کا ولا تطیب الآخرت الا بعفوکا ولا تطیب الجنت الا برؤیتکا ترجمہ یہ ہے یا اللہ یا اللہ رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ اور دین اچھا معلوم نہیں ہوتا مگر تیری عبادت کے ساتھ اور دنیا اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر تیرے ذکر کے ساتھ اور آخرت بلی نہیں ہے اچھی نہیں ہے مگر تیری معافی کے ساتھ اور جنت میں لطف نہیں ہے مگر تیرے دیدار کے ساتھ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين